سینکڑو سال پرانا خواب پورا ہو گیا جو ایشیا کے دوبارہ ترقی کی نئے مناظر تیہ کروا رہا ہے پاکستان میں گیس اور تیل کے تمام مسائل ختم تجارت میں وہ انقلاب جو کبھی سوچا نہ تھا پاکستان کے ترقی کا انحساس صرف اور صرف کاروبار اور سنتی عروش پر ہی ہے عالم مالیاتی سعودی ادارے بہت کچھ کر بھی لیں کبھی پاکستان کا بھلا نہیں کر سکتے اور پاکستان کیلئے بہت بڑی خوشکسمتی یہ ہے کہ یہ ملک جگرہ فیائے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے بریعظم ایشیا کے اہم ترین مقام پر واقع ہے قدرتی طور پر ایشیا کے تجارت کا اہم ترین مرکز ہے یہ الگ بات ہے کہ ملک کے دشمنوں نے یہاں کاروباری حالات کبھی ٹھیک ہونے ہی نہیں دیے تجارت کے فروغ کے لیے قدرتی راستے بنے ہیں وہاں رکاوٹیں ایسی کھڑی کی ہیں اور آج حالات بہت برے ہیں لیکن اب گوادر کے فال ہونے کے بعد گیم یکسر بدل رہی ہے اور بدل جائے گی روس کا دہائیوں پرانا خواب پورا ہو رہا ہے اس کو گوادر تک رسائی مل رہی ہے یہی وجہ ہے کہ روس کا پہلا وزیر خارجہ پاکستان آیا اور افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے بعد روس افغانستان میں امن کی کوششوں کو تیز کر رہا ہے حتیٰ کے حال ہی میں روسی صدر نے پوری دنیا کو کھلم کھلا کہہ دیا کہ افغان تالبان کو دہشتگر تنظیموں کے فہرے سے نکالنا ممکن ہے اور یہ فیصلہ اقوام متحدہ کی سطح پر کیا جانا چاہیے روسی صدر پورٹن نے انٹرنیشن ویلڈائے ڈیکشن کے کلب کے ایک اجلاس میں ظاہر کیا کہ پورے افغانستان کا کنٹرول تالبان کے ہاتھ میں ہے اور امید ہے کہ تالبان مصبت ماحول کو یقینی بنائیں گے تالبان کے بارے میں ہمیں اتفاق کے رائے سے فیصلہ کرنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ اس عمل میں روس اکیلا نہیں ہے اور یہ بیان انڈیا کے لیے بھی بہت بڑا چھٹکا ہے ادھر روس افغانستان میں مذاکرات کے لیے کیا گیا ماسکو فارمیٹ بھی ختم ہو چکا ہے اور اس پر ذرہ سب بھی خوش نہیں ہے ماسکو فارمیٹ کے جانب سے بیان میں کہا گیا کہ تالبان افغانستان میں ایک نئی حقیقت ہیں اور اس ملک کے ساتھ تعلقات میں بھی اسے مدن نظر رکھنا ہوگا ناظرین افغانستان میں امن اور تالبان کی حکومت کے مطلب ہے روس کو گوادہ تک رسائب مل گئی اور یہ وہی مقام ہے جس کے لیے روس نے بہت جنگیں لڑی لیکن اب وقت کے استمرشے ہوئے روس کو احساس ہو چکا ہے کہ طاقت کے استعمال کے بجائے سب کے مفادات کو ساتھ لے کر جنے تو روس کی ترقی اس کی منزل کو چھو سکتی ہے جس کا وہ ایک لمبے عرصے سے انتظار کر رہا ہے ناظرین ماسک فارمیٹ کے بیان سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تالبان کو حقیقی حکمران تسلیم کر لیا گیا ہے ماسک فارمیٹ میں کہا گیا کہ مذاکرات صرف تالبان کے ساتھ ہی ہوں گے اب تالبان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہر کوئی ان سے بات کرنے کے لئے تیار ہے اقوام متحدہ کے تحصر براہی ازلاس بلانے کی بھی بات ہوئی یہ سب کچھ گرم پانیوں والی بندرگاہ تک روس کو پور امن اور محفوظ راستہ دینے کے مترادف ہے اگر روس قوم کے بات کر رہے تو قدرت نے اس قوم کو سرد موسموں کی شدت شمار کی طرف برف سے ٹھکے ہوئے سمندروں اور باقی تین سم دشکن اقوام کو آباد کر کے ایک بہت بڑی سرزمین پر یوں لگتا ہے مقید کر دیا روس کے جگرافیے پر نظر ڈالیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اسے باقی دنیا سے کاٹ کر رکھا ہوا ہے اس کا جگرافیہ اس کے لئے بہت بڑی رکاوٹ رہا دنیا میں پھیلنے تجارت کے لئے یا فتوحات کے لئے ان کے پاس نزدی ترنگ سمندر بہرہ اور کیونوس ہے جو مغرب میں واقع تھا یہاں تک پہنچنے گی وہ باقی دنیا کے کھلے سمندروں میں سے نکل سکتے ہیں لیکن روس پہ آباد قوموں کو یورپ کے علاقوں فرانس اور جامری وغیرہ کے ساتھ صدیوں سے دشمنی رہی جسے ان کا مغربی سمندر کے سمت کا راستہ بند کر کے رکھ دیا گیا جنوب میں احران افغانستان اور سابقہ برطانوی ہندوستان اور پاکستان کے ممالک ہیں روس پہ آباد قوموں کے یورپ کے علاوہ فرانس اور جامری وغیرہ کے ساتھ صدیوں سے دشمنی رہی جسے ان کا مغربی سمندر کی سمت کا راستہ بند کر کے رکھ دیا جنوب میں ایران، افغانستان اور سابقہ برطانگی ہندوستان اور پاکستان کے ممالک شامل ہیں انہوں پاکستان مدتوں برطانوی تسلط میں رہا اور ایران بھی یورپ کے ممالکہ ہمیشہ سیاسی غلبہ تھا اسے ایران اور پاکستان دولوں کے سمندری حدود بھی روس کے لیے شجر ممنوع بنی رہی مشرق سنت میں چین اور جنوبی کوریا کے ممالک کے راستے مغربی چین سمندر تک پہنچا جا سکتا تھا روس کا مشہور سائلی شہر ولادی ووسک واحد گرم پانیوں کے بندرگاہ ہے لیکن اس بندرگاہ کے کچھ فاسے پر توشیمیا کی آب نہ آئے پرجا پانی اور جنوبی کوریا کے بالا دستی نے مشرق سمندر تک پھر روسی رسائی کو مشکل بنا دیا روس کا معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے اس کے دشمنی پہلے عالمی طاقت برطانیہ سے رہی اور پھر امریکہ اس کا حریف بن گیا دونوں کا دنیا کے گرم پانیوں کے لیے ہمیشہ سے کنٹرول رہا گزشتہ دو برسوں سے روس کے حکمران گرم پانیوں تک رسائی کے لیے جدو جہد کرتے رہے ان میں سے سب سے اہم دو نام ہیں ایک پیٹر دی گریٹ جو سات مئی سولہ سو بیاسی کو روس کا بادشاہ بنا اور آٹھ فریوری ستنہ سو پچیس تک اقتدار پر قائم رہا دوسرا الیکسینڈر گوشکوف کا ہے یہ دراصل ایک شہزادہ تھا مگر وہ ستائیس اپریل اٹھارہ سو چھپن کو وزیر خارجہ بنا اور انیس اپریل اٹھارہ سو بیاسی تک اسی عہدے پر فائز رہا پیٹر دی گریٹ نے اپنی تین اہداف رکھے نمبر ایک ساحلوں پر کسی بندرگاہ کو حاصل کیا جائے اور نمبر تین کسی بھی قیمت پر جنوبی سمندروں میں بہرہ عرب کی ساحلوں تک رسائی حاصل کی جائے خواہ اس کے لیے ایران کو فتح کیوں نہ کرنا پڑے اپنی سلطنت کو چاروں طرف بڑھانے کے لیے روس ویسے تو ایون سویم کے زمانے سے علاقے فتح کرتا چلا آ رہا تھا لیکن سترمی صدی میں اسے پولینڈ سے دشمنی لیتے ہوئے یوکرین کو فتح کر لیا لیکن اسے کرنے کے باوجود اس کا گرم پانی تک پہنچنے کا خواب پورا نہ ہو سکا موجودہ امریکی ریاست کے 1777 میں قیام سے 50 سال قبل پیٹر دی گریٹ نے مرتے ہوئے اپنی ایک مشہور وسیعت چھوڑ گئی یہ وسیعت اس دن سے لے کر آشک روس سویتھ یونین اور پھر دوبارہ روس کے حکومت کے لیے ایک بنیادی اصول اور نشان منزل کی حیثیت رکھتی ہے اسے لکھا تھا کہ جتنا ممکن ہو اسمبول اور ہندوستان کے قریب پہنچ سکتے ہو پہنچو یاد رکھو جو ملک ان دو مقامات پر کنٹرول کرے گا وہی دنیا کا اصل حکمران ہوگا اس وسیعت میں اس زمانے کے ہندوستان کی جگہ آج پاکستان پڑھا جاتا ہے پیٹر اپنے پیچھے ایک ایسا روس شوڑ گیا تھا جو تمام وسائل کے باوجود پسے ماندہ تھا اس کی تجارت محدود تھی اور وہ دنیا کی بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باطل اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا دنیا کے سمندروں پر کوئی اختیار نہیں پیٹر کے مرنے کے بعد عالمی طاقتوں کی آپس میں کشمکش پڑتی رہی ایسے میں روح سے دو راستوں کے ذریعے سمندر تک پہنچنے کی جد و جہد تقریباً ترک کر دی وہ سمجھ رہی تھا کہ اگر بحر اصفر تک پہنچ گئے تو اسمپول اور بیس فورس کے تنگ بحری راستے پر کنٹرول ان کی ساری تبدود کو مٹی میں ملا سکتا ہے مشرقی سمت میں ان کی اپنی بندرگاہ ولاد یا وسوک کا راستہ تھا مگر اس راستے کو جپین اور جنوبی کوریا جب چاہیں بند کر سکتے ہیں روس یا سویت یونین کے پاس اب صرف اور صرف ایک ہی راستہ باقی بشا ہے جس تک اگر رسائی ہو گئی تو وہ دنیا کے تمام عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے یہ راستہ بہرہ عرب تک کی رسائی کا تھا ایران اس دور میں روس کا بڑا پڑوسی تھا لیکن امریکہ کا سپاہ سلاح شاہ ایران وہاں موجود تھا مخالفت کی ایک اور بڑی وجہ نظریاتی تھی کہ سویت یونین نے اپنی کمیونسٹ انقلاب دنیا بھر میں بھیج رہا تھا جبکہ ایران نے بھی اس کے مقابلے میں اسلامی انقلاب کے نفاظ کے مسلم دنیا میں کوششیں شروع کر دی تھی اس لیے انیس سو نواسی میں ایران کے ذریعے بہرہ عرب تک جانے کا خواب تقریباً ختم ہو گیا اس کے دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ اگر آبنائے ہرمز ایک جہاز بھی کھڑا کر دیا جاتا تو خلیج فارس میں اس کے کھڑے تمام جہاز قیدی ہو جاتے ہیں آبنائے ہرمز سے آزاد گرم پانیوں تک رسائی کیلئے اب واحد جگہ ساحلی پٹی رہ گئی ہے جو پاکستان میں جیونی سے لے کر پورٹ کاسم تک ایک ہزار چھالی سیلومیٹر طویل ہے اور اس ساحلی پٹی پر ایک مقام گوادر ہے جو ایسا ساحلی سمندر ہے جسے قدرتی طور پر گہرے پانیوں کی بندرگاہ کہتے ہیں جہاں بڑے سے بڑا جہاز بغیر کسی رکاوٹ کے آکر کھڑا ہو سکتا ہے وہاں جہاز وہ ہر سمتھ موڑنے کے لیے کسی مخصوص چینل بنانے کی ضرورت نہیں پاکستان یہ باقی بچا تھا مگر اس کی ساحلی پٹی تک پہنچنے کے لیے افغانستان کے سغلاخ پہاڑوں اور وسیر اگستان کو عبور کرنا تھا مردانے کو حسانی اور بندرگان سہرائے کے اس وطن افغانستان میں سویت یینیو نے دسمبر 1989 میں اپنی افغانستان اتار دی امریکہ کے سربراہی میں پوری مغربی دنیا افغانستان میں روس کے خلاف لڑنے والے مجاہدین کی آمد کو آن پہنچی صرف آٹھ سال بعد ہی سویت یینیو کا آخری سپاہی شکست کے عالم میں افغانستان کو خیر آباد کہہ کر روس کی جانب روانہ ہو گیا پاکستان کے ساحلی گرم پانیوں تک پہنچنے کا خواب ایسا شکھنا چور ہوا کہ سویت یینیو ہی دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا اور پیٹر دی گریٹ کا روس واپس آ گیا وہ سین پیٹرز برگ جس کا نام تبدیل کر کے لینین گروڈ رکھ دیا گیا اب وہ دوبارہ سین پیٹر برگ سکہلانے لگا روس سے جانے کے بعد افغانستان میں چند سال خانہ جنگی رہی پھر آمن ہو گیا اس یمن کے دائی اور افغان طالبان حکمران ملا عمر کی حکومت کو عالمی طاقتوں نے کمزور جانا اور پھر امریکہ اپنے اٹھالیس ہواریوں کو ساتھ لیے اس ملک پر حملہ آور ہوا چودہ سال کے جنگ کے بعد امریکہ کی زلط اور اسفائی کا عالم ایسا تھا کہ اسے روس کے منہ سماجت کرنا پڑی کہ وہ اپنے امریکی افراج کو انخلاف پر پور امن بنائے افغانستان پر طاقت سے قابض ہونے اور خواب کو پورا کرنے کے شکر میں روس 1992 میں ٹوٹا اور آج 2021 میں امریکہ کا چکنہ چور ہو چکا ہے لیکن خوابوں کے چکنہ چور ہونے کی ایک حقیقت آیا کر دی کہ افغانستان مسلمان طاقت سے نہیں جھوکائے جا سکتے اور اس کے بغیر اس خطے میں کوئی منصوبہ سازی نہیں ہو سکتی اس خطے کی چالیس سالہ جنگی تاریخ کے بعد اب ایسی بساتیں اڑی الڈی ہیں کہ روس جو کبھی کوہ سے پاکستان میں داخل ہونا چاہتا تھا آج اس کے گرم پانیوں تک پہنچنے کا یہ خواب کہ اسے سفارتی سطح پر پورا ہو چکا ہے کوئی 1989 میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن سب اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں اور روسی صدر کے بیان نے بھی واضح کر دیا یاد ہے کہ افغانستان روسی لیے ایک پاکستان کا گیٹوے ہے اور پاکستان روسی لیے چین اور جنوبی ایشیا کا ایک گیٹوے ہے دوسری طرف گوادر سی پیک راستے کا اہم ترین شہر ہے جس کی سمندری حدود خلیج فارس کے ساتھ ملتی ہیں اسی شہر کے وجہ سے پاکستان روس وسی ایشیا ریاستوں افغانستان کا بہرہ ہند اور بہرہ عرب کے گرم پانی تک رسائی فراہم کرتا ہے پاکستان تیل کی دولت سے مالا مال خلیج فارس اور عرب نائے حرمس دنیا کی سڑک کے قریب واقعہ ہے یعنی یہ جنوبی ایشیا اور جنوب مغرب ایشیا کے درمیان پھول ہے پاکستان کا دوسرا ساحل گوادر پوری دنیا کی آبادی کو دو حصوں پر تقسیم کرتے ہوئے بہرہ ہند کو کنٹرول کر سکتا ہے یعنی سی پیک کی وجہ سے اب روس کو دنیا کی آدھی آبادی کے ساتھ تجارت کے رسائی مل سکتی ہے اور اس کے آنے والے دن بھی پھر سکتے ہیں نازین آپ روس کی سی پیک تک رسائی ملنے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آقا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چنل کو سبسرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آرے واری ہر انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں